اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب خیریت سے ہیں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک نئی انفرمیٹیو ویڈیو لیے آج پھر میں آپ کی حدمت میں حاضر ہوا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ دش انٹینہ کو میکینک کی مدد کے بغیر کیسے خود سیٹ کیا جا سکتا ہے تو یہ سب سے پہلے آپ دش کا سامان دیکھ سکتے ہیں سارا سامان ہم نے اوپن کر کے رکھا ہوا ہے چار فوٹ دش کا اس کی سٹکیں بھی ہیں اور یہ ٹوکرا یہ اس کی اپ ڈاؤن والی سٹکس ہیں ان کو ہم سب سے پہلے ڈال لیں گے جو موویبل سٹک ہے اس کو دوسری سٹک کے اندر ہم ڈال لیں گے تاکہ بعد میں زیادہ پرابلم نہ ہو اس کو لگاتے ہوئے اور آسانی سے یہ اپ ڈاؤن ہو سکے یہ دوستو اس کے نٹ بولٹ ہیں سارے جو اس پوری ڈش میں یوز ہوں گے اس کے ساتھ یہ دو پتریاں ہیں یہ ہم نے یہاں پہ لگانی ہے سٹینڈ کو ڈش کے ساتھ جوڑنے کے لیے سٹینڈ کی جو بیس ہے اس کو ڈش کے ساتھ جوڑنے کے لیے سب سے پہلے ان پتریوں کو ہم نے لگانا ہے ڈش کے ساتھ یہ نٹ بولٹ کی پوزیشن آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ نٹ اور بولٹ لگائیں گے تو آپ کو ٹائٹ کرتے ہوئے آسانی ہوگی اور ڈش مضبوط بھی رہے گی یہ ہم نے دوسری پتری بھی اس کے ساتھ لگا دی ہے یہ پوزیشن آپ دھیان سے دیکھ لیں اسی پوزیشن پر ان پتریوں کو رکھنا ہے نہ تو زیادہ ٹیڑیوں اور نہ سیدھیوں اس طرح آپ کو سٹینڈ لگاتے ہوئے آسانی ہوگی اب سٹینڈ میں یہ بات آپ نے دیکھنا ہے جو سٹینڈ کی بڑی ٹانگیں ہیں کوشش کریں کہ ان کو ان چھوٹی پتریوں والی سائٹ پہ کریں اور جو چھوٹی ٹانگیں ہیں سٹینڈ کی ان کو آپ ڈاؤن والی سائٹ پہ کریں جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں پہلے ایک سائٹ والی پتری کو سٹینڈ کے ساتھ ہم نے جوڑا ہے زیادہ اس کو ٹائٹ نہیں کرنا ہے بس ہلکہ سے رکھنا ہے تاکہ دوسری سائٹ سے بھی یہ آسانی سے لگ سکے اب یہاں دیکھیں اب پراپر اس میں یہ نٹ جو ہے اس کے لگانے کی پراپر جگہ نہیں ہے تو اس کو میں پلاس کے ساتھ تھوڑا سا ٹیڑا کروں گا اور اب اس کا نٹ اس میں آسانی سے لگ جائے گا ایک دو چونیاں اس کی چڑھانے کے بعد میں اس کو ٹی راڈ سے ٹائٹ کر لوں گا اس کو زیادہ ٹائٹ آپ نے نہیں کرنا ہے اتنا رکھنا ہے تاکہ یہ موو ہو سکے میں آپ کو بھی موو کر کے دکھاتا ہوں یہ تاکہ آسانی سے موو ہو سکے اور ڈش کو یہاں سے کوئی ڈینٹ وغیرہ اس سے نہ پڑے ابھی جو موو والی سٹکیں ہیں اپ ڈاؤن والی موویبل سٹک ان کو ہم نے اوپر سے دورہ کرنا ہے اور اس کے اندر نٹ لگا دینا تاکہ یہ اس میں سے نکل کے باہر نہ گرے یہ الٹی سائٹ پہ گھومی ہوئے اس کو سیدھا کر لیں گے تو ابھی اس ٹک کو ہم نے لگانا ہے پہلے سٹینڈ کے ساتھ سٹینڈ کے ساتھ لگانے کے بعد ہم اس کو ڈش کے ساتھ لگائیں گے یہ ایک سٹیک جو ہماری ہے سٹینڈ کے ساتھ یہ نٹ اس کا تھوڑا سا مسئلہ کر رہا ٹھیک سے ٹائٹ نہیں ہو رہا یہ اس کا نٹ ہو گیا ٹائٹ اب اس کی جو دوسری سائیڈ ہے اس ٹک کی اس کو ہم ڈش کے ساتھ جوڑیں گے ڈش کی اندر سراغ اس کا بنا ہوا ہے جلد بازی نہیں کرنی ہے آپ نے انتائی دیان سے اور ٹھیک سراغ میں جہاں جس ٹک کی جگہ ہے وہیں پہ لگانی ہے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ سب دوست آسانی سے یہ کام کر سکیں برناکس لوگوں میں نے دیکھا کہ انہوں نے سٹینڈ ہی ٹیڑا یا الٹا لگایا ہوتا ہے تو یہ ہماری ایک سٹیک لگ چکی ہے اسی طرح ہم نے دوسری سٹیک بھی لگانی ہے ویڈیو کو تھوڑا سا پاس کروں گا ہمیں کیونکہ اس طرح ایمبیزیو بہت زیادہ بن جائیں گے اور ویڈیو زیادہ لیندھی ہوگی یہ میں نے دوسری سٹیک کے ساتھ لگائی ہے اب وہ جو نٹ ہم نے تھوڑا سی ڈیلے چھوڑے تھے تاکہ موویبل رہے ہیں ان کو ٹائٹ کر دوں گا میں اب ان کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر لینا ہے تاکہ کیونکہ یہ نٹ اگر آپ کے ڈیلے رہ جائیں تو بھی ذرا سی ہوا سے جب آپ کی ڈیش ہلتی ہے تو سگنل آپ کا پراپر نہیں رہے گا ایسے چینل جن کا سگنل تھوڑا ویک ہوگا وہ غائب ہو جائیں گے یا ان میں سکریچ آنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو دوستو یہ ڈیش اس کا سٹینڈ اسیمبل ہو چکا ہے اب بھی ہم اس کے اوپر لگائیں گے اس کے ایلن بی والے روڈ تو روڈز کو اس طرح اپنے ٹیڑا کرنا ہے غور سے دیکھ لیں ایک سائیڈ کو سیدھا کرنا ہے اس طرح اور دوسری کو اس کے اپوزٹ یہ اب دیکھ سکتے ہیں اب دوسری سٹک کو بھی اسی طرح کرنا ہے یہ اس میں تھوڑا سا ایکسٹر لوہ لگا ہوا ہے اس کو آپ نے اٹھا دیئے اس کی بھی ایک سائیڈ ایک طرف سے اور دوسری دوسری طرف سے یہاں پہ بھی تھوڑا سا ایکسٹر لگا ہوا تھا کٹنگ میں لوہا تو تیسری سٹک کو بھی ہم اسی طرح سے کر لیں گے اب سب سے پہلے میں پہلی سٹک لگاؤں گا اس کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلی سٹک اس کی ہم نے لگا دیئے اس کو اچھے سے ٹائٹ کر لیں تاکہ یہ اپنی جگہ سے ہلے نہ ویڈیو تھوڑی سی سپیڈ اپ کروں گا دوسری دونوں سٹکیں یہ اوپر دونوں سراخوں میں لگائیں گیا تو دوستو یہ میں نے تینوں سٹکیں اس کی لگا دی ہیں اب ہم نے اس ٹک کے اوپر اس کی ایلن بی والی پلیٹ لگانی ہے جس کے اندر ایلن بی لگے گی اس پلیٹ کا آپ نے خیال رکھنا ہے اس میں یہ آپ کا وائے بنتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سراخ ایک وائے اس طرح آپ کا بن رہا ہے ایک اس طرح بن رہا ہے اور ایک اس طرح بن رہا ہے تو یہاں میں اس سائٹ پہ لیفٹ سائٹ پہ یہ زیادہ آپ شین جائے گا کہ یہ ڈیش ہم نے پاک سائٹ پہ لگانی ہے اور چھوٹی ایلن بھی ہم نے یہاں سیٹ پہ لگانی ہے اس کی تو اس لیے میں نے اس سائٹ پہ آپشن چھوڑ کے تو اس کا وائے کمپلیٹ گیا ہے یہ آپ نے اس چیز کا خصوصی دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا وائے ٹھیک سے بنے ورنہ آپ کی ڈیش کا فوکس ٹھیک نہیں ہوگا اور چینل پورے نہیں آئیں گے یہ میں نے اس کو دوسری سٹک بھی لگا دی ہے پلیٹ کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس سیٹ پہ ہم نے یہاں سیٹ کے ایلن بھی لگانی ہے وہاں ہمارے پاس آپشن موجود ہے تینوں سٹک لگ چکی ہیں پلیٹ کے ساتھ اور ابھی آپ دیکھیں اگر ہم نے ایشیا سیٹ پہ اس کو لگانا ہو تو ایلن بھی کو یوں ہم نے سیدھا رکھنا ہے اگر پاک سیٹ پہ لگانا ہے تو اس طرح ہم اس کو رکھیں گے وارٹیکل اس کی ایلن بھی کے اوپر جو حصہ بنو تا پلیٹ سی ہوتی ہے اس کو ہم وارٹیکل رکھیں گے یہ 38 اور 40 نمبر کے درمیان میں تقریبا اس کا ناٹ ہم ٹائٹ کر دیں گے بہت زیادہ ناٹ ٹائٹ نہیں کرنا یہ پلیٹ بھی ہلکی سی ہوتی ہے تو بعض اوقات اس کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو ڈھیلا بھی نہیں چھوڑنا تھا ایسا نہ ہو کہ ایلن بھی آپ کی ہلے ذرا سی ایلن بھی ہلے گی تو آپ کا سگنل ڈسٹرپ ہو جائے گا دوستو یہ ڈیش ہماری کمپلیٹ اسیمبل ہو چکی ہے ابھی میں نے اس کو یہ تار لگائی ہے اس کے ساتھ یہ ریسیور ہے اس کا اور یہ اوپر میرا ریسیور اور اس کے ساتھ میری LCD کنیکٹ ہے میں نے نئے ریسیور کو جس کو میں نے اس ڈیش کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اسی کو لگایا اور اس کا ڈسپلی میں نے اپنی چھوٹی LCD کے اوپر لے لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں نو سگنل آ رہا ہے تو ابھی ہم اس کو سیٹ کریں گے اس کا سگنل پکڑیں گے پارک سیٹ کا اس کا طریقہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریسیور میرا کس طرح سے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے ابھی سب سے پہلے ہم نے ٹی پی لسٹ میں جانا ہے وہاں سے پارک سیٹ کو ہم پکڑیں گے پارک سیٹ کے اندر پی ٹی وی ہوم کی فریکوینسی ہے اس کو ہم نے ایڈ کرنا ہے یہ ہے 4004 ورٹیکل 1555 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہمارا 40 42 سگنل آ رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو لن بی کی فریکوینسی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو انفو پریس کریں گے لن بی کی فریکوینسی اس کو ہم 5150 پہ سیٹ کریں گے یہ سی بینڈ کی فریکوینسی ہے ابھی آپ دیکھیں جو ہم نے اس میں ایڈ کی تھی ٹی پی سب سے لاسٹ پہ آئے گی وہ چالیس نمبر پہ یہ چالیس نمبر پہ ٹی پی آ گئی ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیگنل اس کا 72% ہے لیکن کوالٹی نہیں آ رہی ابھی ہم ڈیش کو تھوڑا سا موو کریں گے دائیں پائیں اور اوپر نیچے تو اس طرح سے ہمارا سیگنل ٹریس ہو جائے گا جہاں پہ سیگنل آئے گا وہاں پہ ہم ڈیش کو چھوڑ دیں گے تو یہ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ سیگنل ٹریس ہو رہا ہے ہمارے پاس تھوڑا سا اس کو ایڈ جس کیا ہم نے یہ 56% سیگنل آ گئے یہاں پہ میں ڈیش کی جو موو ایبل سٹینڈ ہے اس کے نٹ کس دوں گا تاکہ یہ یہاں سے ہلے بینا اس چیز کا خصوصی خیال رکھنا ہے کہ سیگنل ٹریس ہونے کے بعد آپ کی ڈیش دائیں بائیں نہ ہو اور نہ ہی اوپر نیچے ہو ابھی ہم اس کو سکین کریں گے ایف ٹی اونلی اس پر نہیں کرنا ہے کیونکہ پاک سیٹ پہ زیادہ پیمنٹ والے چینل ہے ہی نہیں ہو جی او بغیرہ ایسے چینل ہیں جو ہیں پیڈ ہیں لیکن چلتے فری میں تو اس کی سکیننگ سٹارٹ ہو چکی ہے یہاں سے ویڈیو کو تھوڑا سا پاس کریں گے کیونکہ سکیننگ میں کافی ٹائم لگتا ہے آپ کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں میں یہ دو چینل آپ دیکھ سکتے ہیں آ چکے ہیں ہمارے دوستو یہ ہماری سکیننگ جو ہے یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نائنٹی فور چینل آیا ہمارے باس اس کو ہم سیو کریں گے اور یہ پہلا چینل کے ٹون ٹی ون یہ بھی چل رہا ہے یہ لاسٹ چینل آپ دیکھیں راہور نیوز یہ بھی چل رہا ہے تو اس میں دو چار چینل آپ اور بھی چیک کر سکتے ہیں پی ٹی وی لگا کے چیک کر لیں اے پلاس ہو گیا اس کے علاوہ چینل پائیو ہے وہ راوی چینل ہے یہ کچھ ویک چینل اگر یہ آ رہے ہوئے تو آپ کی ڈش ٹھیک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈش ہماری اسی پوزیشن پہ ہے جہاں پہ ہمیں سگنل ملا تھا اور یہ چینل آپ کے سامنے چل رہے ہیں یہ ہمارے نئے ڈش مکینک جو ہیں وہ تاریں بنا رہے ہیں تاروں کے پر کنیکٹرز لگا رہے ہیں تاکہ جو اس کو ہم نے ڈائزک میں لگا کے دوسری ڈش کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے دوستو اب میں یا سیٹ اس کے ساتھ سیٹ کروں گا اسی ڈش کے اوپر 53 ڈگری اس پہ یہ سیٹلائٹ ہے اس پہ آپ کو خانہ کعبہ مسجد نبوی کے چینلز لائیو ملتے ہیں کچھ ارابک سپورٹس ملتی ہیں پرشین چینلز ہیں اس کے اوپر اس کے ساتھ آپ کو آر ٹی سپورٹس چینل ملتا ہے جس پہ کرکٹ آتی ہے اس کی سیٹنگ اس طرح کرنی ہے اسی طرح ہم نے ٹی پی لسٹ میں جانا ہے پاک سیٹ کی جگہ پہ ہم نے دیکھنا ہے کہیں یا سیٹ یا ایکسپریس ایم ٹونٹی ٹو تو یا سیٹ تو ہمیں کہیں نظر نہیں آرہا اس لیے ایکسپریس ایم ٹونٹی ٹو پہ جاتے ہیں اور اس میں اپنی ٹی پی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہ نظر آتی ہے تو ٹھیک نہیں تو ہم اس میں ٹی پی ایڈ کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں کہیں بھی اس کی سٹرانگ ٹی پی نہیں نہیں ہے تو اس کی سٹرانگ ٹی پی میں آپ کو سکرین پہ بھی دے دوں گا یہ گیارہ آٹھ سو اکاسی ورٹیکل سبتائیس سہزار پانچ سو یہ ہم نے اس کو اکی کیا ہے تو ابھی اس پہ سانٹی فائی پرسنٹ سگنل سٹرنٹھ ہے اور کوالٹی نہیں آ رہی اس پہ تھوڑا سا ہم ایلن بی کو موو کریں گے تو اب دیکھیں کہ اس پہ سگنل آ جائے گا تھوڑا سامنے اس کو نیچے کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اچھی سٹرنٹھ آ گئے ابھی ہم نے دوسری ٹی پی اس میں ایڈ کرنی ہے دس سہزار آٹھ سوٹھ ہرسی ورٹیکل سبتائیس سہزار پانچ سو تو اس ٹی پی کو ایڈ کر کے ہم دیکھیں گے کہ اس کے اوپر سگنل کتنا ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹرنٹھ تو اچھی ہے لیکن قائلٹی نہیں آ رہی تھوڑا سا ڈیش کو میں نے اس کو ایلن بی کو تھوڑا سا نیچے موو کیا ہے تو اس میں ہماری قائلٹی ٹیس ہو رہی ہے یہ آپ دیکھیں ٹونٹی تھری پرسنٹ قائلٹی اس میں آ گئی ہے تو ابھی ہم تیسری ٹی پی ایڈ کریں گے جو کے خانہ کبہ والے چینل کی ہے جس پہ لائیو خانہ کبہ آتا ہے یہ اس ٹی پی کے بھی سگنل آپ دیکھ سکتے ہیں بہتر پرسنٹ قائلٹی اس کی رسیب ہوگی ہے یہاں پہ میں اس ایلن بی کو پیچ لگا کے قصد ہوں گا یہ آپ نے خصوصی کیا رکھنا ہے جہاں سے جہاں پہ سگنل او قائلٹی اچھی آ رہی ہو وہاں سے ایلن بی کو ہلنا نہیں چاہیے انتائی دیان سے اس کو آپ اپنے ٹائٹ کر دینا ہے ابھی انٹینہ سیٹنگ میں جائیں دیکھیں اس ٹی پی کا سگنل اچھا رہا ہے اس کو بلائنڈ سکین اور ایف ٹی ای اونلی کو اپنے نو کرنا ہے سکیننگ اس کی سٹارٹ ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی چینلز آنا شروع ہو جائیں گے اس میں ویڈیو تھوڑی سی پاس کروں گا میں تاکہ آپ دوستوں کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہ ہو اب دیکھیں دوستو چار چینلز اس میں آ چکے ہمارے پاس اس کو ہم سیو کریں گے ایگزٹ کریں گے اور چینلز چلا کے دیکھیں گے کیا چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے یہ خانکہ بھولی ٹی پی کا چینل چل رہا ہے سپورٹس کا یہ پیمنٹ وارا چینل ہے یہ نہیں چلے گا فوٹبال ایچ ڈی تو یہ چینل ہے نیشنل جیو گرافیا یہ ارابک میں ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس جو دوستو چار چینل لائے ہیں اس میں آر ٹی اے سپورٹس کا چینل کہیں نظر نہیں آ رہا ہے مرے خیال میں آخر پہ ہوگا یہ آر ٹی اے ایچ ڈی ہے اور سپورٹس اس میں جی دوستو یہ آر ٹی اے سپورٹس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ بنگلہ دیش پریمیر لیگ کا میچ چل رہا ہے زیادہ ویڈیو نہیں رکھاؤں گا آپ کو اس کی کیونکہ کاپی رائٹ کا ایشی ہوتا ہے اس میں جی دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امیدہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ کسی خاص موضوع پر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں معلومات میں اضافہ چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا میں کوشش کروں گا جلد از جلد اس موضوع پر بھی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور گھنٹی کا بٹن ڈبانا مت بھولئے گا تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکیں موسیقی